پی ایم موڈی اس فٹکار سے سی ایم سکتے میں ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا بیٹھک میں کیجریوال جب آگے بول رہے تھے تو پی ایم موڈی نے انہیں چوکتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جو پرمپرا ہے ہمارا جو پروٹوکال ہے یہ اس کے بہت خلاف ہو رہا ہے کوئی مکہ منتری ایسی ان ہاؤس میٹنگ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرے یہ اچھت نہیں ہے ہمیں ہمیشہ سے سی ایم کا پالن کرنا چاہیے اس پر کیجریوال نے مانا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے پی ایم سے کہا ٹھیک ہے سر اس کا دھیان رکھیں گے آگے سے اگر سر میری طرف سے کوئی گوستاخی ہوئی ہو میں نے کچھ کٹھور بول دیا یا میرے آچرن میں کوئی غلطی ہے تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں اصل میں بیٹھک کے دوران کیجریوال اپنی اوچھی راجنیتی چمکانے کے لئے بیٹھک کو چپکے سے ریکارڈ کر رہے تھے اور اسے لائیو کر رہے تھے کیجریوال کو لگا کہ پی ایم موڈی ان کے اس دھورت سیاست کو پکڑ نہیں پائیں گے لیکن جب پی ایم موڈی نے کیجریوال کی چھالا کی پکڑ لی تو وہ حق کا بککہ رہ گئے انہوں نے پردھان منتری سے ہار جوڑ کر معافی مانگی دھیان رہی کہ کیجریوال نے پی ایم سے کہی گئی اپنی باتیں نہ کیول ریکارڈ کر لیں بلکہ اسے لیک بھی کر دیا اس پر بی جے پی کی طرف سے بھی کڑی پرتکری آئی کیجریوال نے اپنی بات رکھنے کے سمیجوں مدے اٹھائے اس پر کینڈر نے بھی پلٹوار کیا کیجریوال کے بھاشن پر سرکاری سوتروں کا کہنا ہے کہ دلی کے سی ایم نے اس منچ کا استعمال راج نیتی کھیلنے کے لیے کیا سوتروں نے کہا کہ کیجریوال نے جان بوچ کر ویکسین کی قیمت پر جھوٹ بولا سوتروں نے کہا کہ کیجریوال یہ پہلے سے جانتے ہیں کینڈر اپنے پاس ویکسین کی ایک بھی کھوراک نہیں رکھتا ہے اور سب ہی کھوراکیں راج سرکاروں کو دی جاتی ہیں یہی نہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ سی ایم کیجریوال نے ائر لفٹ کے ذریعے آکسیجن پہنچانے کی بھی بات کہی لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کام پہلے سے کیا جا رہا ہے سوتروں نے آگے بتایا کہ کیجریوال نے آکسیجن ایکسپریس کو لے کر بات کی لیکن ریلوے سوتروں نے بتایا کہ انہوں نے اس بارے میں ریلوے سے کوئی بات نہیں کی اس کے علاوہ سوتروں نے آگے کہا کہ اروند کیجریوال نئے نچلے سطر پر گر گئے ہیں ان کا پورا بھاشن کسی سمادھان کے لیے نہیں بلکہ راجنی تکرنے اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے تھا اتنا ہی نہیں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے پرباری امیت مالویہ نے ٹویٹ کر اروند کیجریوال کو ایک آپدہ بتایا انہوں نے آگے کہا کہ اروند کیجریوال بینہ تیاری کے پردھان منتری موڈی کے ساتھ بیٹھک کرنے گئے امیت مالویہ نے آگے کہا کہ اروند کیجریوال کے پاس ان قدموں کو لے کر کوئی جانکاری نہیں ہے جو راجدھانی میں آکسیجن آپورتی کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے جا چکے ہیں وہیں اروند کیجریوال ٹیکوں کی قیمتوں کو لے کر بھی جاگ رک نہیں ہے وہ ایسے دلی کے لوگوں کو کیسے بچائیں گے بڑا سوال ہے The Report News of India